محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس احمد ہے آپ کی تمام کروں صاحبہ نے بس میں مارے پر جس کے کل میں ولای علیم ٹھنڈر پیدا کرے کوئی یقین کر لے کہ اس نے اللہ کا انتحان پاس کرے اور آپ نے کیا سمجھا ہے اللہ کا انتحان کوئی میٹسک کا انتحان نہیں ہوئی اللہ نے سوالات نبیوں میں سے چند نبیوں کو اس قابل سمجھا ہے کہ ان کا انتحان دیا جا ہے محسوس کیا میدانِ خمِ خدیر میں کائنات کے رسول نے علیؑ کا بازو پکڑ کے کہا تھا من کنتو مولا سبحان اللہ ایک ایسا تحقیقی جملہ آپ کی سماعت کو حضرت کرنے گا اور بلخصوص نوجوانوں کو جو ڈیبیٹس کرتے ہیں بحث کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ ڈیبیٹس چلتی رہتی ساری دنیا نے کہا ہے کہ جناب کائنات کے رسول نے حمِ غدیر میں علیکم مولا تو کہا تھا اس میں کوئی شک نہیں لیکن مولا کے معنی وہ نہیں ہے جو آپ بیان کرتے ہیں مولا کے معنی ہے دوست میری ساری تقریف بھول جائیے گا اسے ایک جملے کی قیمت کو محسوس کی دیگا اور بلخصوص دعا ہوں گا کہ بلخصوص نوجوانوں نے کمیس صاحب سے پرودگار ان کو سلامت رکھے اور بلخصوص نوجوانوں نے کمیس صاحب سے پرودگار ان کو سلامت رکھے کائنات کے رسول نے حمِ غدیر میں علیکم مولا تو کہا تھا لیکن مولا کے معنی ہو نہیں جو آپ شیعہ بیان کرتے ہیں آپ بیان کرتے ہیں مولا کے معنی آقا ہے مولا کے معنی سردار ہے مولا کے معنی صاحب اختیار ہے مولا کے معنی صاحب قدرت ہے مولا کے معنی نگران ہے مولا کے معنی کنٹرولر حالانکہ مولا کے معنی ہے دوست بات اتنی بڑی ہے کمیلہ کے دینی آواز میں کر رہا اور جس کا حصہ ہے اس پر پہنچ جائے ہم کہہ رہے ہیں مولا کے معنی ہے دوست ہاتھ بان کے ایک جملہ کہنا چاہتے ہیں حارس بن نومان فہانی کا عذاب مانگنا بتا رہا ہے مولا کے معنی دوست کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا تیان ہے سبحانہ اس بات پہ عذاب مان لینا چاہتے ہیں بے شک بے شک اس کا عذاب مانے نہ بتا رہا ہے کہ جملہ بھی اس پہ عذاب اور بن کے گراہ ہے اور ایک جملہ کسی عارف کا ہے مہرہ نہیں ہے میرے سامنے آگیا ہے تو حدیع کرتے پر کسی عارف نے کہا تھا کہ خم غدیر وہ میدان ہے جہاں سر مڈاتے ہی اور پر ہارس بن نومان فحری کا عذاب مانگنا دری کہ مولا کے معنی دوست کم از کم عرب والے تو آپ سے بہتر ہی عربی جانتے اسے مطلب انہیں پتہ تھا رسول کیا کہتے ہیں بے شک بے شک قرآن پڑھ لیجئے کا جانکے اس سے بہت پہلے محمد مصطفیٰ نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی تھی اور عمر ابن حشام جیسے حجیل کے نام سے آپ جانتے ہیں اس نے کہا تھا ہے محمد یہ آپ نے خود ہی بنانی رسول نے فرمایا تھا یہ اللہ کی طرف سے ہوئی اس نے آسمان کی طرف دیکھے ایک جملہ کہا قرآن میں موجود ہے اس کا جملہ اے اللہ اگر یہ حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم میں پتھر کا عذاب دے مجھے عزت محمد کی قسم جا کے قرآن پڑھ لیجئے کا اس نے کہا اگر تیری طرف سے ہے اگر یہ قرآن تیری طرف سے ہے اور حق ہے تو مجھ پہ پتھر برساؤ عزت مصطفیٰ کی قسم پتھر نہیں آیا آیت آگئی محمد عزت کیسے پھیجوں تو اس کے پاس کھڑا پوچھاو جو آپ کہہ رہے ہیں علی مولا ہے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ برمائین اپنی طرف سے بھی اس کی طرف سے بھی یہی جملہ اس نے جو رہا ہے اللہ ہمائنہ دانا آزا ہو ملحق کو اگر علی کی بلایت حق ہے اور تیری طرح سے ہے تو پتھر برساؤ خدا کی قسم محمد کے پہلوں میں خدا نے پتھر اتار یہ قرامت تک بتا دیا جس کے دل میں بہت سے علی ہو وہ محمد کے پہلوں میں بہت سے لے کی بچ بہت سے لے جس کے دل میں بہت سے علی ہو مصطفیٰ کے پہلوں میں بھی بہت سے بچ نہیں بہت سے پہلوں کا لطف دے لے دل میں بہت سے علی ہو تو مصطفیٰ کی کملی بھی بناہ نہیں دے بے شک بے شک سبحان اللہ من کند مولاہ بہاونا عزی جن مولا جس جس کا میں مولا ہوں مصطفیٰ کا یہ اہلی مولا ہے میرا ہر جیس کو دیکھنے کا اپنا ذاویہ لگاہ ہے بہت بات ہوئی ہے اس جملے پر اس حدیث پر من کند مولاہ فہازہ علی جن مولاہ لکھنے جملہ یہ ملکے تقسیر بھی کرنا چاہتا ہے شاید ازہان کی تازگی کا سبب ہو کائنات کے رسول نے فرمائے من کند مولاہ فہازہ علی جن مولاہ جس جس کا میں مولا ہوں میں ترجمہ کے غلط کروں تو آپ کا کام ہے ٹو کرو تاکہ صحیح ترجمہ آپ تک پہنچ جس جس کا میں مولا ہوں جب میں چلا جاؤں تو پھر اس اس کا یہ علی مولا آپ کا وہاں تک گمان بھی نہیں گیا ہوگا جہاں میں آپ کو لے کے پہنچ کروں مجھے عزتِ رسالتِ محمدِ مصطفیٰ کی قسم کہیں نہیں کہا کائنات کے رسول نے جس جس کا میں مولا ہوں جب میں چلا جاؤں تو اس کا علی مولا ہوں بے شک بے شک کمالِ علی یہ نہیں کہ امت کمالا ہے کمالِ علی یہ ہے کہ محمد کی موجودگی میں مولا بابا بابا حضرت سے یوں یقین نہ آئے وہ یوں سمجھ لے کہ محمد مصطفیٰ نے اپنی موجودگی میں صحابہ سے کہا ہے علی کو مولا کہہ کے بیعت کرو با 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 تو خاموش ہے نہیں کہا رسول میں بے شکر وگر بعد میں مولا بنانا تھا تو پھر رسول کہتے جب میں آنکہ بند کروں تو صحابہ علی کے ہاتھ پر بیعت کر دیں اپنی موجودگی میں رسول نے فرمایا جاؤ علی کے ہاتھ پر بیعت کر اور علیکم مولا کہہ کے سلام با 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 کمال تو یہ ہے کہ خیمے میں ہر کوئی علیکم مولا کہہ رہا تھا اور کوئی نہیں سوچ رہا تھا کہ باہر ایک مولا اور نہیں کھڑا ہے با 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 کیا کہتے ہیں ایسے کہتے ہیں جب کہنے والا خود مولاؤں کا مولا ہے سبحان اللہ کائنات کے رسول نے ایک مرتبہ جو اب تک خاموش بیٹھا ہے اسے جبان کی بادت کا آخری موقع دے کے میں گفتروں سمیت گاؤں صاحبانے گا بس میں مارک کر کائنات کے رسول نے پایا نو کا منبر بنایا مولانا ساتھ بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کرتے ہیں بتائے وہ سیکنکل آف رات ہو تو سٹیج یوں بلتا ہے جیسے آپ کے سامنے ہیں اور اگر ہزاروں ہو تو اس کی ہائٹ مڑ جاتے ہیں پھر پانچھے فیٹ پہ بڑھتا ہے اور اگر لاکھوں تو پھر دس دس فیٹ بیس دس فیٹ سوالاک حاجی تھا ہم میں لگا دی اچھا جب دس پندرہ فیٹ کا سٹیج ہو تو پھر حجوم میں جو بلکل سٹیج کے ساتھ ہوگے انہیں پتا نہیں چلے گا کہ اوپر کیا چلتا ہے با 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 اس کے اوپر کچھ لوگ کھڑے آپ جو نیچے کھڑے ہیں دیوار کے ساتھ آپ کو بتانے چلے گا جو اوپر کیا چلتا ہے بے شک صرف دور والے دیکھ سکے لیکن کیا کہنے اکمت محمد مصطفی رسول اللہ نے خمی غدید کا ممبر سٹیج کی طرح نہیں بنا پالانوں کا یوم ان برن جو جنر سے دیکھتا تھا یا کمر عمامت نظر آتا تھا یہ شم سے نبوت نظر با 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 سبحان اللہ جب رسول نے علی کا بازو اٹھایا اس نے کہا تھا تو میں وہیں لیکن میں دیکھ نہیں سکا میرا قدر جھوڑا ہے علی مس qualify کہ فرمایا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو شورج اس لیے نظر نہیں آیا تو اس کا قدر جھوڑے با 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 کیا کہنے با 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 لائے پجھ務 sociedade اس لیے نظر نہیں آیا آگے میرا قدر جھوڑ با 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 کائنات کے رسول نے زحمت تمام ہو گئی صاحبانہ مسلمہ ربط کائنات کے رسول نے خون قدیر میں کھڑے ہو کر علی کا بازو تھاما خود علی کے پیچھے چھپ گئے علی کو آگے کی رسول بولنے سے پہلے عمل سے کچھ سمجھا رہے جو پریشان ہو گئے ہیں نقومت کا کام ہی ہے ہری محمد کو آگے کر کے پیچھے چھپ جائے کیا کہنے مرگم کا بیٹا جو چوتھے آسمان پر بیٹھا ہے وہ بھی یہی کرنے آ رہا ہے کائنات کے رسول علی کا بازو تھاما اور رسول اللہ نے ایک سوال کیا ابھی اعلانے ولایت علی نہیں ہوا کائنات کے رسول نے اعلان کیا اور میں نے پہلے کہا جو اب تر خموش پیٹھا ہے اسے زبان کی عبادت کم نوکہ دے میں لگو اور شاید یہ بات اسے مجبور کر دے عبادت میں لے سامن پر کائنات کے رسول نے پہلے ایک سوال کر دیا بتاؤ میں محمد کس کس کا مولا ہو تاریخ نے لکھا سب سے پہلی آواز خمب غدیر میں سلمان محمدی کی آئی میرا مولا جو اب رہ گیا وہ رہ جائے گا سلمان محمدی کی آواز آئی میرا مولا پھر ابو سر بولے میرا مولا پھر مقداد بولے میرا مولا پھر امار بولے میرا مولا پھر حسیفہ بولے میرا مولا پھر سوالا آلاکھ آجیوں کی آواز سردہ میں گونجنے لگی میرا مولا میرا مولا میرا مولا جناب آدم نے جبریل سے پوچھا یہ زمین پر شوڑ کیسا ہے اسے تاجِ ملکوتی اتار کے کہا محمد نے پوچھا ہے پھر کس کس کا مولا ہو آدم نے سر چھکا کے کہا میرا مولا ابو با 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 ابراہیم نے کہا میرا مولا موسیٰ نے کہا میرا مولا عیسیٰ نے کہا میرا مولا تمارے حسند فرز بکل کائنہ ا zodارو بقا رہی تھی میرا مولا مورا 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 در محسون لیعالی سر باز پخر کے کہا مان دو تونت сторон ابو با 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 تونت بعد مقالر مولا با 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 اخوار اللہ نعمل اللہ کیا کہنے والبا با با عرق مولا عرق مولا عرق مولا واہ 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 اللہ عرق مقالر علی کے اولاد نہیں دے سکتا علی شفا نہیں دے سکتا پیس لکن اللہ کہنے رکھا علی غیب نہیں جام سب مان لیتا ہوں بس اتنا بتا دو کہ عیسیٰ علی کا مولا ہے یا علی عیسیٰ کا مولا ہے واہ 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 ایک جملے میں جواب سننا چاہتا علی شفا نہیں دے سکتا علی غیب نہیں نام قرآن پڑھ دیجئے جناب عیسیٰ لوگوں سے کہتے ہیں کہ مطلب بتاؤ کیا کھا کے آ رہے ہیں بے شک بے شک غیب کس بلا کا نام ہے ہاتھ پھیرتے تھے تو کوڑی کو شفا مل جاتے ہیں ٹھوکر مارتے تھے تو مردہ زبدا ہو جاتے ہیں مجھے زیادہ دلائی نہیں دینا ہے مجھے صرف اتنا پہنچنا ہے کہ عیسیٰ کا مولا ہے یا علی عیسیٰ کا مولا ہے بس مجھے اتنا بتا دی عیسیٰ کو کس طرحوں میں ان کے ساتھ توڑوں خدا کرے آپ جملہ سمجھیں اور یہیں آپ کی زیادہ میں تمام کروں مجھے عزتِ ولایتِ علی کی قسم جو موجزہ اللہ نے عیسیٰ نبی کو عطا کیا اندھوں کو بینہ کر دیتے تھے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اس طرحوں میں توڑو اس گھرانے کے ساتھ جو موجزہ خدا نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو عطا کیا تھا وہ حسین کی مجلس کے پاس ہے آئے 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 یہاں بھی میں نے لاتا داد انگوں کو آنکھیں ملتے دیکھا ہے لاتا داد جنازے آئے ہے اور چل کے جاتے دیکھیں واں 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 باں واں قرآن میں باطل کو مردہ کہا ہے حق کو زندہ کہا ہے بے شک جو موجزہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کے پاس تھا وہ حسین کی مجلس کے پاس یہاں میں اندھے آتے ہیں بینہ ہو مردے آتے ہیں زندہ ہو عیسیٰ تو مردہ کو زندہ کرتا اور علی کا ذکر موت کو حیات میں بدل بے شک جو آپ نے سکھ رکھا ہے تو درموں سے اور کتابوں میں اور نوبل میں شاید کسی نے پڑھا ہو کہ کوہ کاب ایک پہاڑ ہے اور اس کے پیچھے ایک چشمہ آبی حیات ہے جو اس کا گھونٹ بھر میں وہ کبھی مرتا نہیں اور سنا ہے کہ خاضر نبی نے اس کا ایک گھونٹ بھرا تھا اگر کہیں ہوتا تو کم از کم نیشنل جیوگرافی ٹیم جو ہے وہاں ضرور پہنچتے ہیں اور آپ تیلیو جن پہ دیکھ چکے ہیں کسی نے دیکھا ہے تو مجھے بتا زمین کا ایک انچ بھی نہیں جو سیٹلائٹ کے لئے انچ بھی نہیں کہیں ہوتا تو نظر ضرور آ تمہیں پتا نہیں کہاں ہے توجہ ہو تو میں ایڈرس بتا دوں چشمہ آبی حیات جس نے دھر میں مفاتل جنام ہے مجھا کے پڑھے گئے امام کی سیارت کا جبلہ السلام علیہ کا یا این الحیات اے آب حیات کے چشمے تم میں میرا سلام ہے محرم الحرام جس کے استقبال کی ملتی ہے کہ استقبال خوشی کا کیا ہے یہ ایسا عجیب غم غم کا استقبال کیا ہے پیسے